اردو بولی میٹھی بولی کانوں میں رس کھولو کھولو اردو بولو اردو بولو انقلاب زندہ بات کے ناروں کے ساتھ جشن ادب اتفال اور جشن اردو کے ریلی منقض ہوئی شاعر اتفال امجد حسین حافظ کرنا چکی کی قیادت میں اردو کا یہ کاروان شکاریپور کے اہم سڑکوں سے گزرا زبیدہ تعلیمی ادارے کے میدان سے ریلی کا آغاز ہوا ممبئی سے نکلنے والے بچوں کی رسالے گلپوٹے کے ایڈیٹر فاروق سید نے بچوں کے ہمراہ چلتے ہوئے اردو زندہ بات کے نارے بلند کیے ریلی میں فاروق سید کے علاوہ اس بات پر زور دیا کہ اردو کا مستقبل بچوں کے ہاتھوں ہیں لہٰذا ہر بچے کو اردو زبان و عدب سے واقف کرانا لازمی ہے ہمارے جو بچے ہیں مستقبل کا دارومدار ان کے کندوں پر ہے اور مجھے یقین ہے کہ بڑے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اردو کا مستقبل تاریخ ہے نہیں جو لوگ یہ بچوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ ان بچوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے جوش اور غلغلے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اردو ان کے دلوں میں زندہ ہے اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ اردو ہندوستانی زبان نہیں ہے اردو ہندوستانی زبان ہے آپ نے دیکھا حافظ کرناٹکی صاحب کے احتمام میں اتنے سارے بچے جس پور جوش انداز میں سرکوں پر نکل آئے اردو کی محبت میں فاروق سید صاحب ممبئی شولاپور اور مہارشتہ کے دیگر شہروں میں دیگر ازلا میں کام کر رہے ہیں حافظ کرناٹکی جیسے لوگ جب تک موجود ہیں اور نوجہان نسل یقیناً اردو سے بہراور ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوس ہیں مایوس ہی نہیں ہے جتنے اردو سکول کرناٹکہ میں اور مہارشتہ میں ہیں پورے ملک میں کہیں نہیں ہے ہندوستان میں اردو زبان کبھی ختم بنوالی نہیں ہے یہ ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ اردو غیر مسلموں کی نہیں ہے صرف مسلمانوں کے یہ غلط نعرہ ہے اس غیرک نعرے کو مٹانے کیلئے جس طرح کہ آج ہم نعرے دیکھیں جہاں پہ بنی لگائی جانے تھے کہ ہندی اردو ایک ہے ہندی اردو ایک ہے تو یہ دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں اور یقین ہے مجھے اس بات کی بلکل مجھے یقین ہے کہ آگے چل کر اور کامیابی سے ملے گی اور سب لوگ سے چاہنے لگیں گا اور اردو کی جائے جائے گار ہوگی خصوصی اعتبار سے اردو زبان سے بچوں میں محبت پیدا کی جائے اور خصوصی اعتبار سے بچوں میں اخلاق پیدا کیا جائے اور اردو کی ایک تحضیب جو رنگہ رنگی تحضیب ہے اردو کی وہ ایک مرتبہ دیکھا جائے بچوں کو ایک پلٹ فارم پر دیکھا جائے جو بچے جس سنٹ میں بھی آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں آج انہی اعزازہ سے نواز آ جائے گا کرناتک اردو چلڈرنز اکیڈنی اور زبیدہ ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے تحت منقضہ اسریلی میں نرسری، پرائمری، ہائی سکول، کالج اور دینی مدارس کے طلبانے حصہ لیا بیاست کرناتک کے دور دراز علاقے میں اردو کا جشن منایا جا رہا ہے بچوں نے اردو کا پرچم بلند کیا ہے جب تک بچوں کے ہاتھوں میں اردو کا پرچم لہراتا رہے گا جب تک بچوں کے دلوں میں اردو کی محبت پنپتی رہے گی تب تک اردو کے مستقبل پر کوئی آنچ نہیں آسکتی اردو زندہ باد اردو پائندہ باد کیامرامین نور کے ساتھ روف احمد ای ٹی وی نیوز شکاری پور کرناتک